آئرلینڈ کے دارل حکمت دبلن میں پاکستانی سفارت خانے اور آئی پا کے تعاون سے پہلا آزادی کرکٹ میچ کھیلا گیا جس میں آئرش لیچنڈ کرکٹر کیون اوبرائن اور دیگر کھیلاڑیوں نے شرکت کی خوبصورت کھیل پر تماشا آئیوں نے کھیلاڑیوں کو دل کھول کر دات دی دس اوورکم میچ آئرش ٹیم نے اپنے نام کیا فیصل مرزا کے رپورٹ کرکٹ کو بیک ڈور ڈپلومیسی اور اقوام کو جھوڑنے والا کھیل کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کھیل کامن ویرث ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی کرکٹ کے فروغ میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں برطانیہ میں ان دنوں کرکٹ سیزن اروج پر ہے آئرش پاکستانیز پروفیشنل اسوسیشن نے پاکستانی سفارد خانے کے تعاون سے ڈبلن میں اپنی نویت کے پہلے آزادی کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی اور آئرش فیملیز نے شرکت کی ریلوے یونین ڈبلن کی تاریخی گراؤن جس نے کیون اوبرائن جیسے کھراری پیدا کیے اس میں منقت کیے گئے اس میچ میں کیون اوبرائن اور کینی کے رول نے آئرش ٹیم کی طرف سے کھیل کر میچ کا مزہ دوبالہ کر دیا پاکستان کی طرف سے شارک خان فخر زمان اور علی الہی نے بہترین کار کردگی کا مظہرہ کیا اس پر آئرش شائقین کے ساتھ ساتھ پاکستانی شائقین نے بھی ان کے ماسٹر سٹروکز پر ڈل کھول کر داد دی دس دس آورز کے اس میچ کو آئرش ٹیم نے آخر میں شاندار پرفارمنس کے ساتھ آخری اول میں جیت لیا کھلانیوں کے شاندار کھیل پر نہ صرف انہیں خوب داد ملی بلکہ ریلوے یونین گرون میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گھونٹے رہے جبکہ ساتھ ساتھ پاکستان کی 75ویں سالگیرہ کی مبارک بادیں بھی پیش کی جاتی رہی شکریہ دا کرتا ہوں سب لوگ جو آئے اس میچ کو دیکھا ابھی ہم لوگ ریلوے کلپ کے کرکٹ ڈون میں آئے ہیں جہاں پہ آئیپا نے اور ریلوے کلپ اور دکٹر حرون نے ایک first آزادی کپ ٹورنمنٹ کا نکات کیا ہم ان کو باک پیش کریں گے از ایندنہ کرکٹ is progressing over here very fast at all level school and college and clubs as well so we just thought having a match of between the two countries but just the club players they had a good day today on behalf of Railway Union Cricket Club we'd just like to say it was brilliant this evening to see so many people down playing ہمارے اپنے اور ملکانہ اور اپنے پاس ریشن کے اندارے والمانج نظام ہمیں مجھے اپنے کے لئے اپنے پاس پانچکے ہیں وہ خرقیقت ریاض ہو سا میرا نظام ہم فکرموز مجھے چاہلے مجھے ابن کے عنہ وقت شریاں یا شخص کرتے ہیں اور شرح کے بات باتا ہے ہمارے اپنے پاس پارے اور چاہتا ہمارے اور نظام پارے میں ابدیوں سے سے کاری چاہتا ہمارے فرمائے کرکٹ میچ دیکھنے آئے ہوں اور بہت انجوائے کیا پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میچ دیکھا آئیریش الیون اور پاکستان الیون کے میچ بڑا دلچسک ہوا بڑی تعداد میں لیریز اور بچوں نے بھی شرکت کری بیدر بھی بہت اچھا تھا اور سب کو سب نے بڑا انچوائے کیا ان کا بشکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائیٹ کیا اور میچ دیکھنے کا موقع ملا اور ایمبیسی اور ایپی پی کی یہ میچیل کنٹیویشن کے ساتھ یہ میچ جو ہے ہل ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسی جو آگے میچز آگے بھی یہ کرواتے رہیں گے تاکہ کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ زیادہ انٹرٹینمنٹ کے موقع ملتے رہیں برنڈان او برائن ای پیڑی ایرلنڈ اگنس پاکستان مانی یورز اگو اٹھکا بالام شانڈر سیکھا اینٹھکا 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 긴at کمیونٹی عبید رایوی hex studied کمیونٹی وای جانتہ ملتڑی کی دونال ملتہ روخ تینے آافتر اس موقع پر شروع کار کھلاریوں نے آئیپا اور پاکستانی امبیسی کا شکریہ ادا کیا ان کی کابشوں سے ہائی لینڈ میں نہ صرف پاکستانی فیملیز میچ سے محضوظ ہو سکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کو آپس میں پیٹھنے کا بھی موقع ملا میچ کے آخر میں کھلاریوں نے شائکین کے ساتھ گروپ ہوتو بنوایا اور ہرکی فلکی زیافت کے خوب مزے اڑائے لوکل پاکستان الیون اور آئرش الیون کے دمیان ہونے والے اس میچ کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی یہاں پر موجود تھی پاکستان امبیسی نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے آئیپا نے بڑا کردار ادا کیا ہے اسے سارا ارگنیز کرنے میں اسے منیج کرنے میں اور حاصل پر ریلوے یونین کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنی گراؤنڈ انہیں دی اور یہاں پر یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ جو ہے منکت ہوا ہے ازادی کپ کا اسے نام دیا گیا تھا جسے چودہ گرس کے حوالے سے سیمنٹی فیفت کے حوالے سے یہاں پر آرگنیز کیا گیا سب لوگ نے بہت انجائے کیا اور امید ہے کہ اس کے ایونٹ سے یہاں پر ہوتے رہیں گے پیس مرزا نائنٹی دو نیوز ڈبلن آئرلینڈ